دوستو اس لیسن میں ہم لوگ ریدم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی important principle of design کے طور پر جانا جاتا ہے ریدم basically ہے کیا دوستو ریدم repetition کی ہی ایک form ہے لیکن اس کے اندر فرق یہ ہے کہ ریدم میں جب ہم کوئی design elements repeat کرتے ہیں تو ان کو اس طرح سے repeat کرتے ہیں کہ ان کے بیچ میں کچھ خاص certain intervals یا gaps produce ہوتے ہیں اس طرح سے پیدا ہوتا ہے جنابی علی rhythm دوستو جب ہم لوگ music سنتے ہیں اور کوئی دھن ہمیں بہت اچھی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس music میں بہت rhythm موجود ہے basically rhythm کا music کے اندر بہت important role ہے اگر آپ ان music notes کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ music کی جو beats ہیں ان کے درمیان ایک خاص قسم کا certain gap پایا جاتا ہے ان gaps کی مدد سے ہی basically rhythm produce ہوتا ہے music کے اندر اگر ہم design کے بات کریں تو design میں جو elements of design ہیں وہ basically وہی role play کرتی ہیں جو music کے اندر beats play کر رہی ہوتی ہیں دوستو کچھ بات کر لیتے ہیں rhythm کی types کے حوالے سے rhythm کی basically 4 types ہیں جن کو ہم عام طور پر study کرتے ہیں number one is random rhythm number two is regular rhythm number three is flowing rhythm and number four is progressing rhythm تو چلیں ذرا ان چاروں کو تھوڑا سا detail میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں دوستو random rhythm basically repetition of elements سے تب پیدا ہوتا ہے جب intervals یا gaps جو اس repetition کے اندر موجود ہوں وہ random ہوں without any regularity جس طرح سے آپ اس image کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو human figure ہوا کے اندر مولک دکھایا گیا ہے اس کی repetition کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ بیچ میں کچھ خاص gaps ہیں جو کہ random ہیں اور اس random gap سے پیدا ہو رہا ہے random rhythm اور یہ بہت ہی خوبصورتی ایڈ کر رہا ہے اس visual کے اندر اسی طرح سے second جو type ہے وہ ہے regular rhythm دوستو regular rhythm تب پیدا ہوتا ہے جب repetition of design elements کے اندر جو gaps ہوں وہ regular gaps ہوں جس طرح سے آپ یہ انٹوں سے بنی ہوئی دیوار کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کے بیچ میں انٹیں جو لگی ہوئی ہیں اگر ان کو ہم shape کے طور پر consider کر لیں یعنی کہ design element کے طور پر تو ان کے بیچ میں جو gap آیا جاتا ہے وہ بالکل regular اور ایک جیسا ہے لہٰذا اس image کو دیکھ کے regular rhythm کی فیل آتی ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں flowing rhythm کی دوستو flowing rhythm تب پیدا ہوتا ہے جب repetition of design elements کے درمیان جو gaps ہوتے ہیں وہ follow کرتے ہیں curves کو یا bends کو یعنی ان intervals کے درمیان ان gaps کے درمیان curves یا bends جب add ہو جائیں تو flowing rhythm پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں نے پانی کی waves دیکھی ہوں گی دریا کے ساحل کے اوپر وہ بالکل flowing قسم کا rhythm جو ہے وہ produce کرتی ہیں اسی طرح سے clouds کو اگر آپ دیکھیں کبھی بادل آسمان کے اوپر بہت زیادہ چھائیں ہوں تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بادلوں کی جو درمیان gap ہوتا ہے اس میں curves ہوتی ہیں اور بڑا خوبصورت قسم کا flowing rhythm جو ہے اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے اسی طرح سے sand dunes اگر آپ سہرہ میں چلے جائیں تو جو سہرہ میں rate کی مختلف تہیں ہوتی ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو curves اور bends ملیں گے ہر repetition کے بعد تو اس طرح سے ان تمام مثالوں کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ flowing rhythm جو ہے یہ ایک بہت خوبصورت type ہے rhythm کی اور یہ خاص طور پہ smoothing اور soothing اور calmness کی ایک بہت اچھی feeling جو ہے وہ پیدا کرتی ہے اسی طرح سے بات کرتے ہیں progressing rhythm کے حوالے سے تو سو progressing rhythm تب پیدا ہوتا ہے جب elements کچھ اس طرح سے repeat ہو رہے ہوں کہ ہر repetition کے بعد کچھ نہ کچھ add ہو رہا ہو یا کچھ نہ کچھ progress ہو رہا ہو elements کے اندر جیسے اس digital illustration کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو gaps ہیں ان gaps کے بعد جو آپ کی repetitions ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ shape extend ہوتی جا رہی ہے add ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے تو اس قسم کے rhythm کو ہم کہتے ہیں progressing rhythm تو دوستو یہ تو ہم نے بات کی کچھ rhythm کی types کے حوالے سے اچھا آپ کو ایک daily life کے example دیتا چلوں دوستو آپ لوگوں نے ECG report کبھی دیکھی ہوگی ECG report کے اندر ہماری heart beat کی جو ایک خاص rhythm ہوتا ہے وہ ہمیں visually دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر بھی جو lines جا رہی ہوتی ہیں ان lines کے بیچ میں خاص قسم کا interval ہوتا ہے اور یہ جو line ہے اس کو ہم basically کہتے ہیں ہماری life line تو دوستو rhythm ہماری life line میں بھی موجود ہے اب بات کرتے ہیں graphic design کے اندر rhythm کے حوالے سے دوستو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کافی detail میں سمجھایا کہ music میں اور visuals کے اندر rhythm کی بہت زیادہ importance ہے اسی طرح سے graphic design میں بھی rhythm جا ہے وہ بہت importance رکھتا ہے اس poster پہ ایک نظر ڈھالیں اس poster کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ shapes کچھ اس خوبصورت rhythm کے اندر پائی جاتی ہیں shapes کے جو repetition ہے وہ اس poster میں اس خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے کہ ان کے اندر پائی جانے والے جو intervals یا gaps ہیں وہ بہت ہی خوبصورت قسم کا rhythm پیدا کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر اس web banner کی طرف نظر ڈھالی جائے تو اس web banner میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ shapes اور color کے درمیان جو gap ہے وہ بہت خوبصورت gap ہے اور بہت خوبصورت rhythm create کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو پتا چلا کہ graphic design کے اندر ہم چاہے poster create کریں web banner create کریں ہم magazine add بنائیں hoarding بنائیں یا کوئی mobile app کے لیے کوئی چیز interface وغیرہ design کر رہے ہوں rhythm جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ help out کرتا ہے ہمارے design کو خوبصورت بنانے میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو rhythm کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اور اب آپ لوگوں نے rhythm تلاش کرنا ہے ہر جگہ پہ اپنی اردگرد life میں بھی اور آپ نے designs کے اندر بھی rhythm کو تلاش کرنا ہے نہ صرف تلاش کرنا ہے بلکہ اس کو اپنے designs کے اندر apply بھی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ next lesson میں ملاقات ہوگی کسی نئے principle of design کے ساتھ موسیقی